لیکن ایکسپریس دیوز پر خبر چلنے کے بعد اب اسے اپنے ڈوبے ہوئے پیسوں کی یقین دہاری کروائی گئی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں عبداللہ شیعر زندگی میں کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم یہ منظر دیکھنا ہوتو ہیتراباد کے علاقے گیرو نگر چوک کے قریب چھوٹے سے کمرے کی باسی ستر سالہ زیتون بی بی کو دیکھ لے باہمت زیتون بی بی پہلے امتعان سے اس وقت دو چار ہوئی جب جوانی میں ہی اس کے شور سلام الدین نہر میں ڈوب کر جہاں بھاک ہو گئے لیکن اس نے ہمت نہ ہاری زیتون بی بی نے گھروں میں محنت مزدوری کر کے پانچ سو روپے کے بڑے نوٹوں کی صورت میں اکیاسی ہزار روپے جمع کیے اچانک ایک دن اس سے معلوم ہوا کہ تیس ستمبر گزر گیا اور اس کی عمر بھر کی کمائی ردی بن چکی ہے یہ بڑاپے میں زیتون بی بی کا ایک اور امتحان تھا بہمت خاتون کی دکھ بھری داستان ایکس پیس نیوز پر نشر ہوئی تو ایم کی ایم کے رکنے سن اسمبلی سید وسیم حسین اور دبائی سے ایک درمند پاکستانی نے فون پر رابطہ کر کے مدد کا یقین دلایا لیکن یہ بازی سن کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے زیتون بی بی کو نوٹوں کے مسابی رقم دینے کا اعلان کر کے جیت لی اب زیتون بی بی خوش ہے اور منتظر ہے شرجیل میمن کب اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ وہ اپنی آخری خواہش بھی پوری کر سکے مسئلہ اجاگر کرنے پر زیتون بی بی ایکس پیس نیوز سے بھی انتائی خوش ہے ایکس پیس ٹی وی کا ہمیں بہت بہت شکرانہ آدھا کرتی میری تبیہ بہت خراب ہے بریک دیکھ سنچن کے یہ کانکش عرب دی ہوگا آپ کی وجہ سے یہ پیسہ ملے گیا ہوں زیتون بی بی نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے لیکن امید کا دامن کبھی نہ چھوڑا وہ اب بھی پر امید ہے کہ اس کی آخری خواہش ضرور پوری ہوگی کم علمی اور ابلاغ کی سہولت نہ ہونے کے پاس اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے محرم ہو جانے والی یہ زیتون بی بی اب خوش ہیں کہ انہیں ان کی جمع پونجی واپس مل جائے گی عبداللہ شیخ ایکس پیس نیوز حضر آباد